کہا ہے کہ آسانیوں کے واسطے رب کی عطا ہے یہ آسانیوں کے واسطے رب کی عطا ہے یہ بیکار مسئلوں میں نہ ایسے پڑھا کرو آسانیوں کے واسطے رب کی عطا ہے یہ بیکار مسئلوں میں نہ ایسے پڑھا کرو تم کو ہر ایک سوال کا مل جائے گا جواب قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھا کرو تم کو ہر ایک سوال کا مل جائے گا جواب قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھا کرو اور چار مصرے دیکھیں کہ پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو سب کو عالی شمار کرتے تھے پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو سب کو عالی شمار کرتے تھے تم کو نفرت ہے اپنے بھائی سے آپ دشمن سے پیار کرتے تھے پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو سب کو عالی شمار کرتے تھے تم کو نفرت ہے اپنے بھائی سے آپ دشمن سے پیار کرتے تھے اور چار مصرے دیکھیں کہ حلال رزق کمانے کا حکم ہے پھر بھی حلال رزق کمانے کا حکم ہے پھر بھی حرام لقمہ اگر تو قبول کر لے گا حلال رزق کمانے کا حکم ہے پھر بھی حرام لقمہ اگر تو قبول کر لے گا مجھے بتا دے کہ بخشا ہے وقت نے کس کو یہ تیری نسل سے قیمت وصول کر لے گا مجھے بتا دے کہ بخشا ہے وقت نے کس کو یہ تیری نسل سے قیمت وصول کر لے گا اور چار مصرے دیکھیں کہیں کہ فرقوں فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ گھٹ گئے ہم لوگ صرف بٹنے کا غم نہیں کاوش راہِ حق سے بھی ہٹ گئے ہم لوگ ایک مطلع اور چند اشار پیش خدمت ہیں مطلب ہوا ہے کہ جو قدرت کا خزانہ ہر جگہ پھیلا نہیں ہوتا جو قدرت کا خزانہ ہر جگہ پھیلا نہیں ہوتا تو جلتے تبتے سہرہ میں کبھی رستا نہیں ہوتا جو قدرت کا خزانہ ہر جگہ پھیلا نہیں ہوتا تو جلتے تبتے سہرہ میں کبھی رستا نہیں ہوتا اور برائے مطلعہ دیکھیں کہ حلال لقمے سے اچھا کوئی لقمہ نہیں ہوتا حلال لقمے سے اچھا کوئی لقمہ نہیں ہوتا بہت چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا کیا کہنے ہے حلال لقمے سے اچھا کوئی لقمہ نہیں ہوتا بہت چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے اگر حد میں ہی رہتا تو کبھی دریا نہیں ہوتا کیا کہنے ہے حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے اگر حد میں ہی رہتا تو کبھی دریا نہیں ہوتا شور بطور خاص دیکھیں کہ آنا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے آنا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا کیا کہنے انا کو بھی جھکا دے آجزی وہ ان کے ساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا اور شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ پرندہ تیرے آنگن میں کبھی اترا نہیں ہوتا شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ پرندہ تیرے آنگن میں کبھی اترا نہیں ہوتا اور مقتب پیش خدمت ہے کہ مجھے گر قربتیں کاوش بزرگوں کی ملی ہوتی مجھے گر قربتیں کاوش بزرگوں کی ملی ہوتی جدا پھر آپ لوگوں سے میرا لہجہ نہیں ہوتا جدا پھر آپ لوگوں سے میرا لہجہ نہیں ہوتا انا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا ایک مطلع اور چنشیر اگر آپ کی اجازت ہوتا جی جی عطا کریں پیش خدمت ہے مطلع کہا ہے کہ اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے ضمیر زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں یہ مفلسی جو نہیں ہے تو مفلسی کیا ہے محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں یہ مفلسی جو نہیں ہے تو مفلسی کیا ہے اور خود اپنے آپ کا عرفان ابھی ہوا بھی نہیں خود اپنے آپ کا عرفان ابھی ہوا بھی نہیں خودی یہ پوچھ رہی ہے کہ بے خودی کیا ہے کریں گے پھر کبھی چرچہ جنوں ملائک پر مجھے یہ پہلے بتا دو کہ آدمی کیا ہے اور گناہ کر کے بشر کو نہ ہو پشے مانی گناہ کر کے بشر کو نہ ہو پشے مانی یہ بے حسی جو نہیں ہے تو بے حسی کیا ہے اور بشر کے عظم نے پوچھا سمندروں کا مزاج ہمارے سامنے بہکی ہوئی ندی کیا ہے بشر کے عظم نے پوچھا سمندروں کا مزاج ہمارے سامنے بہکی ہوئی ندی کیا ہے اور مقتعہ پیش خدمت ہے کہ یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش حیات پوچھ رہی ہے کہ زندگی کیا ہے یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش حیات پوچھ رہی ہے کہ زندگی کیا ہے اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے ضمیر زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے شکریہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے